وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات کو اللہ کی حوالے کر دے گا اور نیک روش اختیار کرے گا تو اس کے پروردگار کے پاس اس کا عجر ملے گا اور اس پر نہ پھر کوئی خوف و اندیشہ ہوگا نہ کوئی رنج و غم وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَئِئِ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کیا دھرا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَئِئِ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کیا رکھا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابُ حالکہ دونوں ہی کتاب پڑھنے والے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح وہ لوگ بھی بکواس کرتے ہیں کہ جو جاہل ہیں اور جاہلیت میں مبتلا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ تو بس اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا ان کے آپس کے اختلافات کے درمیان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر سے اللہ کی یاد سے منع کرے اور روکے اور ان مسجدوں کی ویرانی کیلئے کوشش کرے اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ ان کے لئے تو اس کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر خوف زدہ ہو کر لرستے ہوئے اور خشیتِ الٰہی اپنے دل میں رکھتے ہوئے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں سنگین عذاب ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ